بہکی نے شعبِ ایمان میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں عطاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے اس رات کو دیکھا یعنی سرکار کا اپنا بندگی کرنے کا عالم کہتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیلہ یسلی سرکار نے قیام شروع کیا فَأَطَعَلَ السُّجُودَ سجدے میں گئے تو سجدہ بڑا لمبا کیا کتنا لمبا کتنا لمبا حتی زنن تو یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا اَنَّهُ قَدُ قُبِدَ کہ سرکار کا کہیں وسال تو نہیں ہو گیا اتنا وقت سجدے میں گزر گیا فَقُمْتُ حَتَّى حَرْرَكْتُ عِبَحَامَهُ میں اٹھی یہاں تک کہ میں نے اٹھ کے سرکار کی انگوٹھے کو حرکت دی سرکار کا انگوٹھا پکڑ کے میں نے اسے ہلایا تو فَتْحَرْرَكَا تو سرکار کے بدل نے حرکت کی تو مجھے یقین ہوا کہ سرکار زندہ و تابندہ ہے یعنی ظاہری حیات کے لحاظ سے جو انہیں خدسہ لائک ہوا وہ خدسہ دور ہو گیا کہتی فرجا تو میں ہٹ کے پیچھے بیٹھ گئی کہ سرکار کی نماز ہے خاص راز کی بات ہے کہتی ہے فَلَمَّا رَفَ رَاسَهُ مِنَ السُّجُودِ تھوڑی دیر کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اور ہمارے نبی علیہ السلام اپنی نماز سے فارغ ہوئے قَالَ يَا عَيْشَةُ اَزَنَنْتِ اَنَّ النَّبِيَّا صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ خَاسَ بِكِ اے عائشہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ویسے ہی جدا ہو جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے لا واللہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نازیبہ خیال تو نہیں آیا لَاكِنِّ زَنَنْتُ اَنَّا كَبِتَّا لِتُولِ سُجُودِكَا سجدہ لمبا ہونے کے وجہ سے میں نے سمجھا کہ کہیں آپ کا وصال ہو گیا ہے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لمبے سجدے کو تو تُو نے دیکھا یہ نہیں دیکھا کہ آج رات کونسی ہے اتدرین ایہ لیلہ تنحازہی تم جانتی ہو کیا تم جانتی ہو کہ یہ کونسی رات ہے کل تو سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں میں کچھ نہیں جانتی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بہتر جانتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ورسولہ لیلہ تنحازہی لیلتن نزف من شابان یہ ہے شابان کی پندر بھی رات دیکھو یعنی کتنا احتمام بتایا سرکار نے بار بار اپنی احادیث کے اندر اور پھر فرمایا فیغفرو للمستغفرین اس کے لفظ جدا ہے بھئی یہ وہ رات ہے کہ جس میں ان اللہ عز و جل رب زلچلال اس رات کو یہ اگلا لفظ جو ہے نا وہ متشابہات میں سے ہے اس کا معنی ہے جانک کے دیکھنا کسی کو تو جانک کو وہ دیکھتا ہے جسے ویسے نظر نہ آ رہا ہو مثلا یہ ایک قینات لگی ہے یہ پیچھے ذلفکار صاحب کھڑے ہیں ان کو ویسے نظر نہ آئے تو یوں آگے جانک کے دیکھیں تو جانک کے دیکھنے والے میں محتاجی ہوتی ہے کہ ویسے اسے نظر نہیں آتا دیوار کی اوپر سے جانک کے دیکھ رہا ہے لیکن ایک جانک کے دیکھنا کا مطلب ہوتا ہے توجہ اور پیار سے دیکھنا اس مقصد کے لیے ویسے تو رب کو جانکنے کی حاجت نہیں ہے یہ دوسرے مقام پر ہے کہ رب نے بدر والوں کو جانک جانک کے دیکھا بدر والوں کو تو یہاں رب سارے مسلمانوں کو سوائے ان کے جن کا استثناء کیا گیا خاص پیار سے دیکھتا ہے خاص پیار سے دیکھتا ہے سرکار نتاشہ صدیقہ کو رات کی خبر دی اور ساتھ فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ رب زلجرال جب پیار سے دیکھتا ہے فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ جو مُسْتَغْفِرِينَ ان کو بخش دیتا ہے مُسْتَغْفِرِينَ کون ہے استغفار کرنے والے مُسْتَغْفِرِينَ کو اللہ بخش دیتا ہے اور ساتھ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ جو رحمت مانگتے ان کو رحمت دیتا ہے مُسْتَغْفِرِ کہتے ہیں بخش مانگنے والے کو مُسْتَرْحِم کہتے ہیں رحمت مانگنے والے کو فرمایا جو بخش مانگے اسے رب بخش دیتا ہے بخش دیتا ہے اور جو رحمت مانگتا ہے اللہ اس رات اس کو رحمت دیتا ہے وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحَقْدِ قَمَاهُمْ اب وہ شہنا کی جگہ وہ آگیا فرمایا جن کے دل میں ناجیز بغض ہے کسی مسلمان کا اسے ویسے رہنے دیتا ہے قمَاهُمْ جیسے ہے اسے ویسے رہنے دیتا ہے مُسْتَرْحِمِينَ کو رحمت مُسْتَغْفِرِينَ کو بخش عطا کرتا ہے رب سلجلال اس خصوصی رات کے اندر